تو آج میں فیس سے آپ کے لئے بہت کام آنے والے چھوٹے چھوٹے کچن ٹپس لے کر آئی ہوں جو آپ کے ہر کام کو آسان بنا دیں گے تو جل یہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کی پہلے ٹپ میں آپ کو میں مطر چھیلنے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گی کیول پانچ منٹ میں آپ کئی کلو تک مطر کو چھیل سکتے ہیں ان کے دانے نکال سکتے ہیں یہ جو طریقہ ہم ریگولر استعمال کرتے ہیں مطر چھیلنے کا اس سے اگر ہم زیادہ قوانٹیٹی میں مطر کے دانے نکالنے ہوں تو کافی ٹائم لگتا ہے آج کی ٹرک بہت آسان ہے جسے آپ کئی کلو تک مطر چھیل پائیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک لٹر پانی کسی برتن میں ڈال کے گرم کر لیا ہے پانی میں اُبال آ چکا ہے جتنے بھی مطر کی آپ کو جرورت ہے اتنے مطر لے لیں میں فیلال تھوڑے سے ہی لے رہی ہوں اس طریقے سے مطر ڈالنے کے بعد آپ کو کیول دو منٹ تک اُبالنا ہے جب دو منٹ تک مطر اُبال جائیں تو گیس کو بند کر دیں اور پانچ منٹ تک کسی گرم پانی میں رہنے دیں تو ہم ڈھکن ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں پانچ منٹ ہم نے گرم پانی میں رہنے دیا ہے اس کا چھلکہ سوفٹ ہو کے مطر کی جو فلیاں ہیں وہ تھوڑی سی کریک ہو جاتی ہیں تو مطر کے دانے بہت ایزیلی آپ اس طریقے سے نکال پائیں گے ساری فلیوں کو ہم نے باہر نکال دیا تو دیکھئے مطر کے دانے خود بخود آسانی سے نکل جاتے ہیں آپ کو زیادہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ چار سے پانچ کلو تک مطر آپ بہت آسانی سے چھیل سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ قوانٹی میں مطروں کو فریز کرنا ہے نا تو اس طریقے سے مطر کے دانے نکال کے زیادہ قوانٹی میں آپ اسے پنکھے کی ہوا میں ڈرائی کر لیں کسی سوٹی کپڑے پر ڈال کر پھر آپ اسے فریز کر دیں کسی بھی جیپ لوگ بیگ میں یا کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کر بھی پیک کریں گے تو آپ کے مہینوں تک مطر فریش رہیں گے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے کیسی لگی یہ ٹپ ضرور بتائیں اگلی ٹپ میری بریڈ کو لے کر ہے جب ہی بھی ہم بریڈ یوز کر لیتے ہیں بچی ہوئی فریج میں ایسی رکھ دیتے ہیں اوپر سے کھلا ہوا پیکٹ تو بریڈ سوکنے لگتی ہے بریڈ کو اکدم سے فریش رکھنے کے لیے سوفٹ رکھنے کے لیے چھوٹا سا طریقہ بتاؤں گی بیسے تو پہلے بھی میں نے کئی ٹرک شیئر کی ہے اس طریقے سے تھوڑا سا اسے گول گول گھما دیں اور اوپر سے پکڑ کے پولو تھن کو آپ نیچے فولڈ کر دیں اس طریقے سے بریڈ آپ کی کور ہو جائے گی ایسے فریزر میں رکھیں آپ کی کئی دنوں تک جو بریڈ ہے بچی ہوئی فریش رہے گی بلکل بھی نہیں سوکے گی اور اسے بچے بھی سانے سے کھول کے یوز کر سکتے ہیں اگلی ٹپ میں آپ کو گوبی کے پرانٹھے بنانے کا ایک الگ طریقہ بتاؤں گی جس سے پرانٹھے کا لکھ تو اچھا آئے گا ہی ساتھ ہی ہم پیاز کی سٹفنگ کر کے بنائیں گے میں نے یہاں پہ گوبی کو اچھے سے دھو کے دیکھ بھال کے کہ اس میں کیڑے وغیرہ تو نہیں ہے گریٹ کر لیا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیاں کٹ لیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں اور پھر اس میں ہم کچھ مسائلے ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا میں نے جیرہ ڈال دیا ہے اب اس میں ہم اور مسائلے ڈالیں گے دھنیاں پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لال مچ کا پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ڈال دیں گے یہاں پہ ہم کالی مرچ سابوت دھنیا اور جیرے کو بھون کر میرا پاورڈر بنا کے رکھا ہوا ہے یہ ڈال دیں گے ساتھ ہی گرم مسالہ ڈالیں گے اور اب اس میں ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ایڈ کریں گے جو پرانٹھے کو بہت اچھا ٹیسٹ دے گا میں نے تین سے چار ہری مرچ لی ہے یہ کوٹ کر ہم ڈالیں گے بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور دیتے ہیں پرانٹھوں میں ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ایک پیاز لے لیتے ہیں پیاز کو ہم ہاف کٹ کر لیں گے واش کر لیا ہے اور اس طریقے سے سارے پیاز کو ہم کھول لیں گے یہ پرانٹھے میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اگر آپ پیاز کھاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ایک بر پرانٹھے بنا کر ضرور دیکھیں تو اسے الگ کر دیتے ہیں سٹافنگ بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو آئیے اب ہم پرانٹھے بیل کے تیار کرتے ہیں پرانٹھا کتنا بڑا آپ کو پسند ہے اسی حساب سے پیڑا بنا کر اس کی روٹی بیل لیں تو میں نے میڈیم سائز کی ہی ایک روٹی بیلی ہے آٹھا پہلے سے لگا کر رکھا ہوا ہے تو نورمل روٹی بیل دی ہیں زیادہ موٹی بھی نہیں اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں اب یہ جو ہم نے گوبی کی سٹافنگ بنائی ہے اس کو فیل کریں گے تو ہر ہی میڈ سے ضرور سے ایڈ کریں جب بھی آپ بنائیں تو دیکھیں گے کہ کتنا الگ سا ہی پرانٹھے کا ٹیسٹ آتا ہے تو کاٹ کر نہیں پیس کر ہی ڈالیں تھوڑا موٹا موٹا کرش کر کے یہاں پہ سٹافنگ رکھ دی ہے ہم نے روٹی کے بیچ میں اور اوپر سے ہم پیاز رکھیں گے تھوڑا زیادہ پیاز رکھیں بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے ایک چھٹکی نمک سپینکل کر دیں گے واپس سے تھوڑا سا پیاز اور ڈالیں گے اور اب اس روٹی کو ہم فولڈ کریں گے اس روٹی کو ہمیں بیلنا نہیں ہے بس چاروں طرف سے اس طریقے سے سیل کر دیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا اسے پریس کر دیں گے تاکہ سٹافنگ جو ہو اچھے سے سیٹ ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرانٹھے کی اچھی سی شیپ آئے تو آپ چاہے تو پیزا کٹر ہے آپ کے پاس یا پھر نائف سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں کٹنا چاہتے تو صرف ایسے بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اس کے کنارے ایک سے کرنے کے لیے نا تو ہم تھوڑا سا پیزا کٹھا سے اس کے کنارے نکال دیتے ہیں تو دیکھیں پرانٹھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کسی بھی پین میں یا پھر تاوے پر آپ اسے سیکھیں سلو گیس پر تو تھوڑا سا ہم اوائل ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے اسے سیکھنے دیتے ہیں جب ایک سائیڈ سکھ جائے گی تو واپس سے پلٹ دیتے ہیں اس طریقے سے ہم پرانٹھا بناتے ہیں تو کافی سارے سٹفنگ اس کے اندر آ جاتی ہے اور کھانے میں بھی اس کا الگ سا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھیں میں دبا دبا کے اسے سیکھ رہی ہوں تو اسی طریقے سے دباتے ہوئے ہم اچھے سے سیکھیں گے تاکہ اس کا گولڈن سا کلر آ جائے اور تھوڑا سا یہ کرسپی بھی ہو جائے تو بچوں کے لنچ باکس میں ایسا دیتے ہیں پرانٹھا تو بچے بڑے شونک سے کھائیں گے تو اب ہم نے پلیٹ میں رکھ لیا ہے تو میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کے اندر کی فیلنگ بہت لا جواب لگتی ہے اور اس کا بہت الگ ٹیسٹ آتا ہے اس طریقے سے پیاز کی فیلنگ کر کے آپ اس ریسپی کو ٹائی کریں صبح بریک فاسٹ میں بنائیں اور بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ایک ٹیپ ہے دہی کو لے کر اگر آپ چاہتے ہیں اتنا گاڑا ملائیدار دہی جمعے اگر آپ الٹا بھی کرتے ہیں برطن تب بھی آپ کا دہی نہ گیرے تو آپ کے لئے ایک بہت خاص ٹیپ ہے جس برطن میں دودھ اوبالنا ہے اسے اچھے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے گیلہ کر لیں دودھ برطن میں نہیں لگتا ہے فل کریم میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا ہے بھگونے میں ڈال کے گیس کو سلو رکھیں گے اور پانچ منٹر تک کے لئے دودھ کو اوبالیں گے سلو گیس پہ دودھ جب پانچ منٹر تک کے لئے اوبال جائے تو دودھ کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پر آ گیا ہے اس طریقے کا آپ کا دودھ ہونا چاہیے اوبالنے کے بعد بھی اور گاڑا ہو جائے یہاں پہ میں نے آرٹیفیشل کلڑ لیے ہے آپ جس برطن میں بھی جمعنا چاہتے ہیں وہ لے لیں اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے آدھ آدھا چمچ دونوں میں ہم دہی ڈال دیں گے دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے دہی ایک دم فریش ہونا چاہیے جس سے آپ دہی جماتے ہیں اس سے دہی میٹھا جمتا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے دودھ کو روم ٹیمپریچر پر رکھ کے تھنڈا کیا ہے اسے اوپر سے اچھالتے ہو ہم ڈالیں گے دھار سے ہم ڈالیں گے اس سے دودھ کے اوپر جھاگ آتی ہے ملائی بنتی ہے اور آپ کو ایک دم دھابا جیسا آپ کا دہی بن کے تیار ہوگا تو ہم نے دودھ ڈال دیا ہے اب ایک بار مکس کر دیں گے تاکہ دہی دودھ کے اندر مکس ہو جائے اسے ہم رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پر گرمی ہے تو روم ٹیمپریچر پر رکھیں سردی ہے تو اسے کسی بلینکٹ میں لپیٹ کے رکھیں تو دیکھیں کتنی اوپر موٹی موٹی ملائی آ چکی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دہی کتنا گاڑا بن کے تیار ہوا ہے کبھی اگر آپ نے دھابا وغیرہ پر کھایا ہوگا تو اس سے بھی کہیں زیادہ گاڑا دہی جمع ہے ایک ڈروپ بھی اس کے اندر پانی نہیں ہے اس طریقے کا فریش تاجہ گاڑا ملائی دار دہی جمعنے کے لئے آپ اس ٹپ کو فالو ضرور کریں دودھ کو پانچ سے چھ منٹ کے لئے اُبالیں اور اس طریقے سے اچھال کے برطن میں ڈالیں بہت ہی گاڑا میٹھا دہی بن کے تیار ہوگا دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ اس پوٹ کو الٹا بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کا دہی باہر نہیں آتا ہے تو اس طریقے سے آپ گھر پہ بہت آسانی سے گاڑا دہی جمع سکتے ہیں ادر چینل پر ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے ویڈیو دیکھنے کے لئے پلیس آپ لنک ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں میرے ان چینل پر بھی آپ ضرور سے وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرپ کرنا نہ بھولیں